باہر امان رحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادریس خان اور آمیرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں عمر انام صاحب آج ہم نے ان کا سپیشل ٹائم لیا ہے موجودہ صورتحال کے اوپر باتجیت کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک سپیشل ٹاپک ہے انہوں نے اس کے اوپر پی ایڈی کر رکھی ہے لفافہ صافی وزیفہ اور صافیوں کے اوپر یہ بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں تو عمر انام صاحب آپ کے ٹائم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بڑے ٹائم کے بعد بڑے ترلے منتوں کے بعد آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے تو بہت مہربانی صاحب میرا آپ سے سن لیں دیکھیں آپ نے شروع میں اچارشیٹ کر دیا ہے آپ نے کوئی ترلہ منتہ نہیں کیا آپ ہمارے بھائیں آپ لاہور سے اسلام آباب تشریف لائے ہیں عرصہ دراز بعد آئے ہیں یہ ہمارے اور صدیق جان صاحب کے اور ہم سب کے مشترکہ دوست ہیں صدیق جان کے تاروح سے ان سے عدریس چیزر صاحب سے ہمارے درس دی سر بڑی بہت مہربانی ہے آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ نے چینل کے لئے ہمارے پاس پہتے ہیں سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو روکنے والی طاقتیں تھی اب وہ کہاں پر ہیں عمران خان تو نہیں رکے عمران خان نے پنجاب کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے اب ان کی جو اگلی لڑائی ہے یعنی کہ کائی قبیلے کے ارتغل غازی کی جو اگلی لڑائی ہے اگلا پڑا ہوئے وہ ہے اسلام آباد آپ چاہ کہیں گے بلکل ایسی ہے چچر صاحب جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ان کو روکنے والی قوتیں وہ کہاں پر ہیں قوتیں اس وقت غائب ہو چکی ہیں جو لانے والے تھے اس امپورٹڈ حکومت کو امپورٹڈ بھیکاریوں کو لانے والے تھے جو یہ سارا کھیل رچانے والے تھے ان کے اندر پوٹ پڑ چکی ہے اور اس کی پوٹ کی جو وجہ ہے وہ والی میس کیلکولیشن تھی جس کے تحت سات فیصد مقبولیت بتائی گئی تھی امران خان کی کچھ سرویز ایک شخصیت کو دکھائے گئے اور کہا کہ جی یہ سات فیصد مقبولیت ہے امران خان کی اور جیسے ہی اقتدار سے نکلے گا تو جس طرح پاکستان میں جب بھی کوئی اقتدار سے نکالا گیا ہے تو لوگ مٹائیاں مانتی ہیں اور وہ سات فیصد بھی زیرو فیصد پہ آ جائے گی بلکہ مائنس میں چلی جائے گی لیکن یہ ایک موجزہ ہوا ہے اور وہ موجزے کی وجہ امران خان کا خلوص نیت خلوص نیت اور ان کی جو محنت ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام پہلے سے زیادہ ان کو چاہنے لگی اور نو اپریل کو جب وہ نکلے تو پھر ساری پاکستان کی عوام باہر نکلی پاکستان کی آزادی اور خودمختاری کا جو نعرہ امران خان نے دیا اس کو یوتھ نے خصوصی طور پر اور بالعموم پورے پاکستان کی عوام نے سرا جس کی وجہ سے وہ ساری قوتیں جو یہ دعویٰ کرتی تھیں اور کچھ تو میری آنکھوں دیکھا احوال اور میرے کانوں نے یعنی بیٹھ کے جو میٹنگز بلائی جاتی تھیں اس کے اندر بھی یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ امران خان کو ہم سفرستی سے مٹا دیں گے امران خان کی پولیٹکس ختم کر دیں گے امران خان کو ہم سمیش تو امران خان تو سمیش نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے ایک وجہ میں قرآن و حدیث سے بھی میرا توڑا بہت مطالعہ رہتا ہے کہ وہ جو ہم ایک قرآن باقی بہت مشہور آیت ہے جس کا ہم ہر مسلمان دیتے ہیں کہ عزت زلت اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار اپنے قبض قدرت میں ہے عزت زلت موت حیات یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو ایک دنیا کے جو اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے لوگ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے وہی فاتح ہوتا ہے ہمیشہ غلبہ پانے والا ہوتا ہے لہٰذا خان صاحب آگر پڑھ رہی ہے آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ پنجاب فتح ہو چکے ہیں اور ارتق الغازی جو پاکستان کا اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کا ہے وہ اسلام آباد آ رہا ہے اور چاہشہ صاحب یہ تو اب آپ کو بھی پتا ہے ہر شخص جو ہمارے پاکستانی یہ سن رہے ہیں ان کو پتا ہے عمران خان آپ کو اب نہیں روکا جا سکتا عمران خان نہ رکیں گے وفاق آج نہیں تو کل یعنی اسی سال کے اندر الیکشن ہوتے تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور اسی سال الیکشن ہوں گے وفاق جلد اپنے بوجھ سے خود گرے گا کیونکہ جن بساکیوں پر چڑھ کے یہ آئے تھے وہ بساکیوں کو تھوڑی بہت کوئی مسئلہ مسائل ہو چکے ہیں اور ان کے اندر مسئلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بساکیاں تھوڑی بہت مڑ گئی ہیں زیادہ بوٹ ڈالا گیا تو ٹوٹ جائیں گے اچھا میاں صاحب یہ تو آپ نے بڑی زبدست بات کر دی مگر یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ نون لیگ نے دعویٰ کیا ہے مرحم نوال صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم اب دوبارہ سے ووٹ کو عزت دو کا جو وہ نعرہ تھا وہ ان کا جو بیانیاں تھا جو مٹی جو ہے ہو گیا تھا جو دفن ہو چکا تھا اب ان کو وہ دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو گسل دینے کی گسل کر کے پھر اس کو ایک نئے روپ میں نئے شیب میں جو ہیں عوام کے سامنے لائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اس بیانیے کو دوبارہ سے جو ہے جگہ دے گی حالانکہ اس وقت بھی اس طرح سے عوام میں وہ مقبول نہیں تھا نہیں تھا مگر پھر بھی اس کو جو کہیں نہ کہیں جگہ ملی تھی مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر ان جو ہے پورے سورتیالم ان کو کوئی عوام کی طرف سے موٹ ملے گی کوئی سپورٹ ملے گی نہیں ججر صاحب اب نقصان ہو رہا ہے اب جتنی بھی پولیٹیکل موپمنٹ چلائی جا رہی ہے پولیٹیکل مووز ہو رہے ہیں بجائے فائدہ ہونے کے ان کو نقصان اس کا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں زمنی انتقابات دیکھ لیں اس سے پہلے آپ نے عمران خان کے خلاف تو شاہ خانہ کا کیس آپ نے کہا یہ گھڑیاں اس نے بیچ دیں یہ کر دیں پھر آپ نے اس کے خلاف ہیلیکاپٹر والی بات لے کر آگے یہ 98 کروڑ رپے کا تو بھائی جن جو اس سے پہلے آئے تھے نواز شریف صاحب ان کا بھی تو بتائیں نا کہ 48 کروڑ آپ نے 98 کروڑ بتانے شروع کر دیا یعنی تو یہ جو گھسے پٹے گندے جملے بازی فرہ بی بی کے بارے میں بشرا بی بی کے بارے میں اسے فرہ گوگی کہنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا تو یہ ساری بھی وہی ووڈ کو عزت دو والے نعرے والی باتیں تھیں لیکن سر آپ میں آپ کو بتاؤں گراؤن پہ آپ انٹریئر سندھ سے ہیں میں انٹریئر پنجاب سے ہوں آپ جب اپنے گاؤں میں جاتے ہیں نا عید گزارنے یقین مانئے اور اوتھ آپ کو حلفاں بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ جس کے بارے میں یہ بندہ یہ گمان کرتا ہے یعنی اس کو سیاست کی علم بے بھی نہیں پتا ہوگی یعنی اس کا کام نہیں ہے نا اس بیچارے نے صبح تین بجے اٹھنا ہے منڈی جانا ہے وہاں سے سبزی اور فروٹ لینے ہیں سارا دن آکے بیچنا ہے شام کو اس نے گھر جانا ہے اور پھر صبح صبح اس نے چار بجے پھر منڈی ہونا ہے اس بندے کے بارے میں بندے کا گمان ہوتا ہے یعنی اس کو کیا یعنی اس ملکل اس کا شاید انٹرسٹ تو ہو لیکن اس کا ٹائم نہیں ملتا وہ وہ بندے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ مارچ اور اپریل میں کیا ہوئے کس نے کیا ہے کیسے کیا ہے اب لوگوں کو شہو رہا رہا ہے یہ جو انٹرنٹ آگیا نا لوگوں کے ہاتھ میں اب ایک سبزی والا ہے شاید وہ بولٹن نہیں سن سکتا وہ شام کو بیٹھ کے مین سٹیم کے جتنے چینلز ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا لیکن اگر کوئی پروگرام اسے پسند ہے کوئی ویلوگر اسے پسند ہے کوئی یوٹیوبر پسند ہے اس کا جب دل کرتا ہے وہ موبائل نکالتا ہے پیکج آج کل کمپنیوں نے دے دی ہیں یوٹیوب کے بیور فیس بک پہ وہ لگاتا ہے اور دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس نے بوٹ کو عزت دو کہ بیانیے کو دبردوس کرتی ہے دفنا دیئے جس طرح آپ نے کہا اس کو غسل آ کے غسل دے کے آپ اس کو دفنا دیئے تو وہ دوبارہ نہیں کھڑا ہو سکتا جتنی زیادہ یہ کوشش کریں گے اتنے زیادہ ان کا مزاق بنے گا دیکھیں اگر تلت حسین اور منصور علی خان بھی امت چھوڑ گئے ہیں نجم سیٹی جیسا بیچارہ وزیفہ خور صحافی طبقہ ملامتیا اگر وہ بیچارے حسلہ چھوڑ گئے ہیں آسمہ شرازی سے ہیں وہ حسلہ چھوڑ گئے ہیں حامد میر صاحب حامد میر صاحب سلیم صافی کی چیخیں آ رہی ہیں تو پھر سر اگر یہ وزیفہ خور حسلہ چھوڑ جائیں تو پھر گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا برکر تو اس سے کہیں زیادہ اس وقت مایوس ہیں اور اس کا حسلہ ٹوٹ چکے ہیں لوگ اس کا مزاق اڑھاتے ہیں اب نونلک کا مزاق بڑھائی جاتا ہے کہ تم ان کے بوٹوں میں لیٹ کے آئے ہو جن کو تم گالیاں دے رہے تھے جنرل باجوا کو تم گجرامالا کے جلسے میں 18 دفعہ گالی دی اور پھر جنرل باجوا کی گود میں بیٹھ کے آپ آگئے اقتدار کے اندر سارے دنیا کو پتا ہے اب آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے مریب نواز کو خود بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے بالکل